اس لئے اللہ رب العزت قرآن پاک نے فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمم اتقاللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَسْصَعَدِقِينَ سچے بن جاؤ سچوں کے ساتھی بن جاؤ کہ خود بھی سچ بولو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے موں سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے جھوٹ بولنے کی نحوست سے جھوٹ بولنے والے کے موں سے ایسی نحوست نکلتی ہے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل تک دور بھاگ جاتا ہے تو اس لیے ہر آدمی کو سچ بولنا چاہیے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شہابی پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مسلمان جو ہے بزدل ہو سکتا ہے آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے مسلمان جو ہے کمزور ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے صحابی پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جوٹ بول سکتا ہے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا مسلمان جوٹ نہیں بول سکتا بزدل ہو سکتا ہے کمزور ہو سکتا ہے اور کنجوس ہو سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے آقا نے فرمایا مسلمان جوٹ نہیں بول سکتا تو قرآن پاک میں اللہ رب نے فرماتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ جو بھی آدمی زبان سے جو بھی بات کرتا ہے لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں جو بھی آدمی زبان سے بات کرتا ہے لکھنے والے فرشتے اس کو کیا کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی زبان سے بولیں سچی بات ہی بولیں جھوٹ سے پرہیز کریں جھوٹ سے پرہیز کریں جو بھی بات کرنی ہے آقا نے فرمایا کہ اِنَّا صِدْقَ يُنْجِ وَالْقَازِبَ يُحْلِكُ سچ آدمی کو نجات دے دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو برباد کر دیتا ہے سچ آدمی کو کیا دیتا ہے؟ آدمی کو نجات دے دیتا ہے سچ اور جھوٹ آدمی کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے تو اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بیماری آ چکی ہے کہ ہر آدمی جھوٹ کے اوپر تاجر اپنی تجارت کرتا ہے اور وہ جھوٹ بول کر کیا اپنی تجارت کر رہا ہے؟ حالانکہ سودا تو جھوٹ سے بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے برکت کس سے آئے گی؟ سچ سے برکت آئے گی سچ سے سودا تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی تو جو بھی آدمی جو بھی معاملہ کرتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے